بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماروخ ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے ابھی کل ہی اپنی آئیسولیشن ویڈیو شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی میرا پوچھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دی اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اس کو سن رہے ہیں جو نہیں سن پا رہے ہیں جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں جو بات اچھی لگے مان لیں جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں اگر پچھلے دس دن میں آپ نے اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشل کیریئر بن چکا ہے کرونا وائرس کرنسی سرفیس سے گاڑی سے آپ کے میل ملاب سے لوگوں کے آپ پر چھینکنے کھاسنے ہاتھ ملانے ان کے کپڑوں اور ہوا سے اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے یہ وہ فوٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو بیماروں کو اور ہرے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے it is not too late now پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں باہر جانا بند کر دیں سب سے پہلی چیز dis infect and prevent reinfection اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اپنے پارٹنر سے علیدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھروں میں separate bedrooms نہیں ہیں تو برائے مربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے یا alternate کر لیں ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیٹ پہ سوئے اپنے کمرے کو dis infect کرنا شروع کریں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے ساری چادریں بدل دیں سارے کارپٹس کو صاف کریں سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینٹائزر سے ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں treat yourself as a potential virus shedding carrier now ابھی ابھی شروع کریں اپنے سارے سرفیسز کلین کریں اپنے آپ کو کلین کریں بات لیں اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں bed sheets کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی او کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں سارے سرفیسز اپنی کیچینز اپنے سوچز اپنے پرسز اپنی پیسے اپنی رنگ گلے کی ہار ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں currency note کو ڈس انفیکٹنٹ سے سپریے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں currency note کم از کم از اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں زیادہ card کی طرف جائیں card based shopping buying آپ کے لئے اچھی ہوگی اب آتے ہیں second step کی طرف جب آپ نے اپنا کمرہ completely clean کر لیا اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں ناک کو دھو لیا آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے مو سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پر transmit ہو رہے ہیں جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہے ہیں وہاں سے آپ اس کو transmit کر رہے ہیں every one of us یا تو آپ آپ وائرس کے کریئے رہیں یا باہر سے کوئی لاکہ ابھی تک آپ کو دے گیا ہوگا یہ توفہ تو آپ ابھی سے شروع کریں second piece ہے prevent reinfection گھر کے باہر وائرس موجود ہے ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں capacity رکھتا ہے آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی entrance کو separate کر دیں ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کیلئے ہو اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو disinfect کریں سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے ہیں گھر آپ کا فوٹرس ہے ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لئے استعمال ہوئے وہیں پہ باسکٹ رکھیں وہیں پہ ڈسکارڈ ہو نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں بات لیں دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں ری انفیکشن سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو تین دن مانیٹر کریں تین دن آپ سب کیریئر ہیں اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں یہ سیلف آئیسولیشن ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر چھے فوٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے لیکن ابھی اپنے آپ کو بلکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئیسولیشن شروع کر دی اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی یا ڈیلی اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹنچل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں آپ تین دن کے لئے اپنا فیور مانیٹر کریں اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے ہیں پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھویں ناک کو دھویں جیسے وضو ہوتا ہے اور ہینڈز کو واش کریں گلے میں اگر آپ کو اچنگ فیل ہوتی ہے this is the virus this is the virus unless proven otherwise فوراں سٹیم لینا شروع کریں غرارے کریں نمک ہے تو نمک سے پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے گاغلز انزی کلور ہے تو انزی کلور سے جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو ساف کریں سٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں گرم سرفیسز پہ پکی ہوئی ہے سبزیاں ڈیپ فرائیڈ چیزیں یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایوری ٹو آورز واش کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں اچھنگ فیل ہو وارم وارٹر پی ہربل ٹیز پی جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے زیرے ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا is proving very effective وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں ویٹامین سی ڈالیں وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں گرم پانی میں نمک ڈالیں وہ پی لیں اگر آپ ہائیپرٹینسیو ہیں بلڈ پرشیر کے پیشنٹ ہیں سادہ گرم پانی پی لیں اور سٹیم لیں three times یا آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا ایم کیا ہے آپ نے hospital نہیں جانا آپ نے اپنے آپ کو hospital سے بچانا ہے اس وقت hospital proper protection کے بغیر یا وہ hospital جو preventive measures نہیں لے رہے اس وقت infection کا سب سے بڑا گڑ بن چکے ہیں ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو protect نہیں کر رہا اس وقت infection کا carrier ہے اور source بن چکا ہے زمین پر نماز پڑھیں زمین کو صاف کرنا آسان ہے یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ wash کریں ہر دفعہ رونے کے بعد اپنے room کو روزانہ clean کریں روزانہ disinfect کریں اور روزانہ نہائیں چادریں تبدیل کریں اگر آپ reinfection کو نہیں روک سکتے اگر آپ نے reinfection کی proper strategy لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے bedroom تک نہیں آرہا باہر سے grocery نہیں آرہی باہر سے کوئی پرسنل ہائیجین کے بعد اگر fever اور sore throat آپ کو develop ہو گیا تین دن کے بعد move out of the room drawing room میں چلے جائیں بلکل اپنے آپ کو الہیدہ کریں پیناڈال لینا شروع کر دیں mild sore throat اور fever 70% of the cases گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں breathing discomfort میں foreign steam دن میں تین دفعہ پیناڈال استعمال کریں ویٹامین سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے ساف سترے انوارمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ جو ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہیں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی لیکن جنہیں آپ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں تیار ہو جائیں اس لیے پریونشن ایس ایس ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں جو ٹریٹمنٹ اویلیبل کافی سکار ہیں شورٹ ہیں اور ہاسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بینکس کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سنیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپری کرتے جائیں ایکسرسائز is a must جب تک آپ گھر میں لاؤک ہیں اگر تو آپ کو آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے رکیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے پلیز اس کو فالو کریں بیمار لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشن ٹھیک ہوتے ہو دیکھیں میں ایلڈرلی ہسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہو پچاس سال سے اوپر ڈیلی پینیڈ ایک آپ دے سکتے ہیں اور ان کی کیر زیادہ سے زیادہ چومنا بند کر دیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے تین دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا اگر ماسی آپ کے گھر میں ہے پھر اسے اپنے گھر کا فیملی میمبر بنا کر رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اگر وہ ملٹیپل جگوں پہ کام کرتی ہے اسے پیسے دیں اسے کہیں گھر جاؤ آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے مرد باہر کے کام سمبھال کریں گھر کے باہر سرفیسز کو دیلی دیس ساف کریں کپڑے پھیلانے میں مدد کریں اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کا کام گھر کی ایکسرسائز کپڑے واش کرنا باہر لٹکانا ڈیلی اور لون میں 20 to 30 منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لئے ماست ہے اگر آپ کا لون نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں دو تین منٹ یا ٹین منٹ جس وقت کوئی بھی نہیں ہے فجر کا ٹائم اس کے نکلی ہوتی ساڑھے ساتھ کا ٹائم بیس ہے واک کرنے کے لئے اس ٹائم میں واک کریں 10 20 منٹ اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور then come back to your fortress stay in your fortress اپنے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے infection اور پروسس سے امپورٹن نہیں ہے آپ اپنی جاب کے لئے امپورٹن ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں اگلے 10 to 14 days you have to stay in your homes چودہ دن اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے infection کو دوسروں تک transmit ہونے سے بچائیں this is the only way جس سے آپ hospitals پر burden کم کر سکیں گے اپنے آپ کی self treatment کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی infection سے جو hospital کے beds dressing rooms ان کے ہاتھوں میں گلاوز میں موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے hospital کو اس وقت تک avoid کریں جب تک آپ کی breathing difficulty نہیں ہے اور آپ کو oxygen کی ضرورت نہیں ہے oxygen کے لیے آپ نے hospital جانا ہے امرجنسی کے لیے hospital جانا ہے chest pains کے لیے initial treatment دے دیں نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ hospital جا سکتے ہیں last and but not the least prepare to say goodbye to to see the body if it comes from the hospital so prepare to say goodbye to many یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا کسی جذباتیت میں پلیز نہ آئیں آپ کام نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر ہیں سب سے پہلے آپ کی self preservation important ہے آپ اگر infected ہیں تو آپ جا کے اپنے ڈیوٹی پہ جانے کے قابل ہیں non infective ہیں پلیز اس طریقے کو follow کریں کہ واپس ڈیوٹی سے آکے اپنے گھروں کو infect مت کریں proper protection کے بغیر ڈیوٹی کرنا خود کشی کے مترادف ہے اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں اس میں سراخ کر لیں اینک لگا لیں caps پہن لیں gowns پہن لیں shoes covers پہن لیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیک کریں اپنے سکراب اور hospital کی چیزوں کو hospital میں ہی چھوڑ کر ڈیس کارڈ کر کے آئیں گھر infection واپس مت لائیں اور واپس آتے ہی نہا کر اپنے پیاروں سے پھر چھے فوٹ کے ڈیسٹنس پہ چلے جائیں اگر آپ hospitals میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو تو آپ چیٹ کے نیچے اپنے کامنٹ چھوڑ سکتے ہیں کوئی آپ information لینا چاہیں تو میرا number نوٹ کریں it is 0314 58 47 528 جتنی information مجھے میرے isolation کے چھے دن ابھی باقی ہیں مجھے گلے میں چنگ ہوئی ہے مجھے فیور نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اپنی isolation کے یہ سارے step جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں میرا گھر ہی میرا فورٹرس ہے اور اس کو میں انفیکشن سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں گے باہر سے نہیں بہت بہت شکریہ شامل